بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت امام ابو الحسن شادلی رحمت اللہ علیہ کا جہاز ڈوب رہا تھا اور آپ کو نبی پاک صلیم کی زیارت ہوئی اور آپ نے دعای حضب البحر کو پڑھنا شروع کیا جو کہ نبی پاک صلیم اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو بتایا اور اس کی برکت سے جہاز ڈوبنے سے بچ گیا امام شازلی رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی حضب البحر کے نام سے اس کتاب میں آپ نے دعا حضب البحر کے فیوز و برکات بتائے اس کے فضائل فوائد لکھتے ہیں یہ بہت ہی عظیم و شان دعا ہے اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں دعا حضب البحر میں ایک ایسا اسم عاظم ہے جس کے ذریعے دریاؤں اور سمندر پر آپ چل سکتے ہیں اس کے ذریعے ہوا میں اڑ سکتے ہیں اس اسم عاظم کو کاغذ پر لکھ کر پانی میں ڈال دیں تو پانی خوشک ہو جائے سفر تیہ ہو جائے اور پیر اقبال قریشی رحمت اللہ علیہ نے اسے امت کو بتایا ہے ذرخج کے تین دن انیس بیس اور اکیس تاریخ کا یہ بہت ہی خاص عمل ہے اور آپ نے اس کے علاوہ بھی آپ یہ کر سکتے ہیں لیکن ان تین دنوں میں آپ یہ عمل کر کے آپ اس کی عمل بن سکتے ہیں آپ کو جب بھی کہ بھی بھی کسی بھی دن آپ کو کو مشکل کو پریشانی کوئی آفت کوئی ایسی آپ کے اوپر مشکل پیش آئے تو آپ اس میں یہ عمل کر سکتے ہیں ذرخج کے تین دن آپ دعائے حضب البحر پڑھیں روزانہ سات مرتبہ پڑھیں یہ بیماروں کو شفاہ دینے والا ہے یہ دعا جس مکان میں پڑھی جائے وہ مکان تمام قسم کی ناغھانی آفات اور خادثات سے محفوظ ہو جاتا ہے یہ بہت ہی روشن اور چمکدار چراغ ہے اس کو پڑھنے سے مشکلیں دور اور خوف زیادہ کو عمل ملتا ہے اس کو پڑھنے والا موزی جنور بچھو اور سامپ کے کاٹنے سے محفوظ ہو جاتا ہے جس کسی شخص کو زمانے کا خوف ہو تو وہ اثر کی نماز کے بعد چار مرتبہ پڑھ لے انشاءاللہ تعالی اس کی دلی مراد پوری ہوگی اس کی مشکلات حل ہوں گی جو شخص کسی خاص دلی مراد کو حاصل کرنا چاہتا ہو تو وہ سات بار سورہ فاتحہ پڑھے اکیس بار سورہ کریش پڑھے اور پھر دعا حضب الباہر کو تین بار پوری توجہ کے ساتھ پڑھے اور اس مراد کی نیت کر کے پڑھے انشاءاللہ تعالی اس شخص کی یہ مراد پوری ہوگی موسیقی